پیارے دوستو ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا تجارت کا سامان اور تاجر اس جہاز کے اوپر سوار تھے اب سفر کے دوران بیس سمندر میں توفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا اور بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا تو جہاز کے کپتان نے ایک تزویز سب کے سامنے پیش کی کہ دیکھئے جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے اب ہم سب کو زندہ رہنا ہے تو آپ لوگوں کا کچھ سامان سمندر میں فیک دیا جائے تو جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور ہم آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائیں گے کیونکہ ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہیں سامان کے مقابلے میں سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے کہا کہ ایک جو سودا گر ہے یعنی ایک جو تاجر ہے وہ بالکل نیا ہے اور وہ کافی سامان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اس کا سامان فیک دیا جائے سمندر میں تو اس سے ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں گے اور اس کا سامان جتنا ہے اگر اتنا فیک دیا جائے تو ہمارا جہاز آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائے گا سب تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا لیکن جس تاجر کا سامان فیکا جانے والا تھا اس نے کہا میرے اکیلے کو کیوں سب سوار ہیں تو میرے اکیلے کا سامان ہی کیوں سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں فیک دیا جائے اس سے نقصان بھی سب پر تقسیم ہو جائے گا اور سب کی جانے بھی بچ جائیں گے لیکن سب تاجروں نے اس نئے سودا گر یعنی نئے تاجر کے خلاب بگاوت کر دے اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا وہ جھگڑا اتنا بڑھا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر یعنی اس نئے سودا گر کو اس کے سامان کے ساتھ اٹھا کر سمندر میں فیک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا تاجر کو تو سمندر میں فیک دیا گیا وہ تاجر بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا آخر کار تھکھار کر وہ بے ہوش ہو گیا لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندری لہروں نے اسے کسی ویران اور نامعلوم جزیرے پر لا کر کنارے کر دیا ہے وہاں آدم نہ آدم ذات نہ دور دور تک کوئی ٹھکانہ تھا بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی تھا سودا گر بڑی مشکل سے اٹھا سانس لے یہاں تک کی وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور کہا یا اللہ اس مشکل صورتحال میں میری جان کو بچا لے میری مدد فرما کئی دن وہاں پر تاجر کے گزر گئے اس دوران تاجر نے درخت کے فل کھائے خروش کا شکار کر کے اس سے اپنا گزارہ کیا اس کو کہیں میٹھی ندی کا پانی مل گیا وہ وہاں سے پانی پیتا رات کی سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سودا گر نے جنگل سے لکڑیاں کٹ کٹ کر ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا لی تاکہ تھنڈی سے اپنے آپ کو بچا سکے ایک دن ہوا یوں کی جیسے کہتے ہیں نا غریبی میں آٹا گیلا اب ایک دن وہ تاجر اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا آگ جلا کر اب وہ آگ چولے کی آگ تھے اس کی جھوپڑی میں لگ گئی اور جھوپڑی لکڑی کی تھی وہ جلنے لگی سودا گر نے اپنی جھوپڑی کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن تھوڑی ہی دیر میں پوری جھوپڑی جل کر خاک ہو گئی اب سودا گر بالکل زمین پر بیٹ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا چیخنے لگا یا اللہ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ساری مصیبتیں ساری آزمائشیں میرے ساتھ ہی کیوں ہم لوگ بھی اکثر شکایتیں کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے یہ آزمائش میرے ساتھ ہی کیوں ہے یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں ایسے ہی اس تاجر نے بھی کہا یا اللہ ایک تو مجھے غلط طریقے سے سمندر میں فیک دیا گیا اب یہ چھوٹی سی جھوپڑی میں نے بنائی تھی یا اللہ تُو نے اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا یا اللہ اب کچھ بھی میرے پاس نہیں بچا ہے میں اس جگہ پر اجنبی ہوں تنہا ہوں یا اللہ یہ آفتیں مجھ پر ہی کیوں آ رہی ہے ایسی ہی بہت ساری شکایتیں اس سودا گر نے اللہ کی بارگاہ میں کی اور غم کے مارے وہ بھوکا ہی سو گیا لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا اس کے جزیرے کے قریب ایک جہاز نظر آیا کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا جو اسے لینے کے لیے آئے تھے اس کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے انہیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا لیکن اس سے زیادہ وہ خوش تھا کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی اس کی جان جیسے بچ گئی تھی وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا خوشی کی شدت سے اس سوداگر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چل رہا تھا اور جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے تھے اس انجان جگہ پر تو کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر میرے پاس یہ لوگ کیسے آ گئے ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ کیسے چلا انہیں کس نے یہ باتیں بتا دی سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا بھائیوں ایک بات مجھے بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا آخر میرا ٹھکانہ تمہیں کیسے مل گیا یہ تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہے اس سوداگر کے ان تمام سوالوں کو سن کر جہاز والوں نے جواب دیا ہم نے یہاں پر دھوان اڑتا ہوا دیکھا تھا تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں فستا ہے تو اسی طرح سے اشارے دیتا ہے اور ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھوئے کے ذریعے وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے تھے تمہاری مدد کے لیے ہم یہاں پر آ گئے یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی کہانی سنائی بلکہ ان لوگوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا تو اس نے بتایا جس طرح سے ناجائز طریقے سے سوداگروں نے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر فیک دیا سمندر میں اس کا سامان بھی فیک دیا گیا وہ لوگ جو کی جان بچانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا اچھا تم اس جہاز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا بلکہ سمندر کے لٹیروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجروں کو قتل کر دیا صرف تم اکیلے بچ گئے ہو تم پتا نہیں کیسے بچ گئے اللہ نے تمہیں بچا لیا سوداگر یہ سنتے ہی زارو قطار رونے لگا وہیں سجدے کی حالت میں گر گیا اور کہنے لگا یا اللہ تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں تو جو بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے بس ہم ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا ورنہ بعد میں تو پتا چلتا ہی ہے اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بلکل صحیح تھا پیارے دوستو اگر آپ کے حالات بگڑ جائیں تو آپ درے نہیں آپ خوبزدہ نہ ہو بس اتنا یقین رکھیں کہ خدا کی ہر چیز میں شکمت ہوتی ہے جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے آپ کی کشتی بھور میں فز جائے آپ کی جھوپڑی جل جائے تو یہ جان لیں کہ خدا آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس کہانی کو سن کر آپ کا ایمان ضرور ترو تازہ ہو گیا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا دوستو اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ نے اس ویڈیو سے واقعی کچھ سیکھا ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھئے بلکہ اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آپ کے ذریعے آپ کے دوست احباب تک بھی بہ آسانی پہنچ جائے اور اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کے لیے بل آئیکن کو ضرور دبا دیں السلام علیکم اللہ حافظ